موسیقی ہلو دوستوں آج جو میں میرے سسرال کے کھیت میں اور ہمارے کھیت میں ابھی بازری کی فصل ہے اور گوار کی فصل بھی ہے گوار کی فصل بھی ہے اور کھیت میں سات گائے ہیں ہمارے گائے کا ملکنگ کرتے ہیں دو دیور ہیں وہ رہتے ہیں اور میرے سسور جی رہتے ہیں تو دوستوں یہ ہے ہمارا دیری فارم کھیت میں اور پنکے چل رہے ہیں گائیوں کے پوری ویستہ کی گئی ہے گائیوں کے لیے اور یہ جالی کے ٹھان ہے یہ دیکھئے چارہ ڈالنے کے لیے اس طرح بڑے بڑے ٹھان ہے اور یہ گائیں امریکن گائے ہیں ستر ازار سے لے کر سوالاک تک کی گائے ہیں یہاں پر اور ایک گائے دونوں ٹائم کا تیس لیٹر تک دو دیتی ہے اور مسین سے بھی ملکنگ کرتے ہیں اور ہاتھ سے بھی کرتے ہیں یہ گائیوں کا کھجلی کرنے کا ینتر ہے کھجلی کرنے سے ان کی رکھت سنچارن سمتہ بڑیا رہتی ہے وہ گائے نیروغ رہتی ہے یہ گائے جرشی اور سائیوار مکس ہے اس گائے کے پر تیس لیٹر تک ہوتا ہے اور اس کے بھی پنتیس سے سہتیس لیٹر تک لے دیوتا ہے یہ ہم نے مول گی تھی اچیزار روپے میں یہ اس کے بچی ہے ساتھ ماہ کی یہ بھی ادم سانت اور سدھ سوال دیے گا ہے مارتی لیے اس کو دو آدھی بیٹھ کریں تو دوستوں ابھی ہم اس گائے کا مسین سے دودھ نکالیں گے لیکن مسین سے دودھ نکالتے ہیں تو بھی نیانہ لگانا پڑتا ہے اور پھر تھن دو کر ہم مسین سے دودھ نکالیں گے اچھی طرح سے دو کر اور یہ ہے ملکنگ مسین اور یہ ہے میرے دیور کان داس جی اور اس طرح سے مسین لگانے چاہیے دوستوں مسین سے دودھ نکالنا ایک دم صحیح ہے سکسس فول ہے مسین دودھ کی آپ آرام سے مسین سے دودھ نکال سکتے ہیں جن گائیوں کو دودھ ادھک ہوتا ہے وہ مسین سے دودھ نکالتے ہیں کیونکہ ہاتھوں سے نکالتے ہیں تو دودھ کم ہوتا ہے مسین سے نکالتے ہیں تو دودھ پردن ادھک ہوتا ہے اور دودھ صاف جیوانو رہیت ہوتا ہے اور سمیں کی بچت ہوتی ہے جلدی دودھ نکل جاتا ہے تو سمیں کی بھی بچت ہوتی ہے ایک سمیہ میں کئی گائیوں کو دودھ نکالا جا سکتا ہے اور تھن خراب بھی نہیں ہوتے ہیں اور مسین سے دودھ نکالنے سے چاروں تھنوں سے ایک برابر دودھ نکلتا ہے اور دودھ سیدھا تھنوں سے کین میں جاتا ہے تو دودھ کے اندر گوبر یا گائی کا موتر کچرا کچھ بھی دودھ کے اندر نہیں جاتا ہے دودھ ایک دم صاف رہتا ہے تو اگر آپ بھی ڈیری فارم رکھتے ہیں اور امریکن گائیں دودھ بیچنے کے لئے رکھتے ہیں تو اس طرح کے مسین آپ بھی لاسکتے ہیں اور اس مسین کے پرائیز ہے چالیس ہزار روپے ٹھا Islam موسیقی تو دوستوں ابھی یہ گائے کا دودھ پورا نکل چکا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ گائے کا دودھ نکل چکا ہے پورا اور دودھ نکلتے ہی آپ اس مسین کو نکال دیجئے تو دیجئے اور یہ میرے چھوٹے دیور ہیں سنیجی مسین دو رہے ہیں چور نکالنے کے بعد آپ اچھی طرح سے مسین دو کر دیجئے اور یہ ایک کھیپ میں گودہ بھی ہے گودہ بھی کہہ سکتے ہیں یا سانڈ بھی کہہ سکتے ہیں میں بھی بنا رہی ہوں چائے ہلو دوستوں تو دوستوں اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجئے گا سیئر کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ شکریہ